ہی گائز اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں انوارو ٹاکس دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انڈس ریور ڈالفنز کو ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ اس ڈالفنز کو کونسے خطرات لاکھ ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک انڈینجرڈ کیٹیگری میں شمار کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی لوکیشنز کو بھی جانیں گے کہ دریائے سندھ میں کونسی جگہ پر پائی جاتی ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچیں سب سے پہلے تو چلیے شروع کرتے ہیں انڈس ریور ڈالفنز دنیا کی ان چند ڈالفنز میں شمار کی جاتی ہیں جو کہ اپنی پوری زندگی فریش وارٹر یا ان کی میٹھے پانی میں گزارتی ہیں دنیا میں اسی چار ڈالفنز کی اقسام پائی جاتی ہیں جو کہ اپنی پوری زندگی فریش وارٹر میں گزارتی ہیں اور انڈس ریور ڈالفنز دنیا ان میں سے ایک ہیں انڈس ریور ڈالفنز کو لوکل زبان میں بھولن کہتے ہیں جو کہ دریائے سندھ پاکستان میں پائی جاتی ہیں حالانکہ ان کی بہت ہی کم تعدادہ جو ہے وہ انڈیا کے بیاز ریور میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن واپر ان کی تعداد بہت کم ہے اور یہ ان کو بلائنڈ ڈالفن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بلائنڈ ہوتی ہیں تو یہ ایکو لوکیشن کی بنیاد پہ یہ شکار کرتی ہیں ایکو لوکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ساؤنڈ ویس جنریٹ کرتی ہیں اور یہ ساؤنڈ ویس جب دوسرے اوبجیکٹ پہ پڑھتے ہیں تو وہاں سے یہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں ساؤنڈ ویس اور یہ ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویس کو کیچ کرتی ہیں تو اس کی بنیاد پہ یہ شکار کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ نیشنل ایکوٹک انیمل بھی ہے پاکستان کا اور یہ ان کو جو ہے ہیلتھ انڈیکیٹر بھی کہا جاتا ہے ریور کا مطلب ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہیلتھ ریور کی جو ہے وہ ہیلتھ کیسی ہے اور ابھی یہ انڈینجنٹ کیٹیگری میں شمار کی جاتی ہیں جہاں پر کیونکہ ان کی جو لائف ان کی جو ہے تعداد ہے پاپولیشن ہے وہ ایٹی پرسنٹ ڈیکلائن کر گئی ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے ان وجوہات کو ہم آگے سلائٹس میں ڈسیس کریں گے انڈیز ریور ڈالفنز دریائے سندھ میں پانچ ایسی لوکیشنز ہیں جہاں پر یہ پائی جاتی ہیں جو کہ دو بیراجز کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے وہاں پر ان کی بیزنز ہیں جو کہ پہلے حیث نہیں تھا کیونکہ ایڈیکیشن سٹم کی ایمپرومنٹ کی وجہ سے اور بیراجز کی کنسٹرکشن کی وجہ سے ان کی تعداد جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی اور دو بیراجز کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے عمومن وہ وہی وہاں پر ان کی تعداد جو ہے وہ محدود ہو گئی اور دریائے سندھ میں پانچ ایسی لوکیشنز بن گئی جہاں پر یہ پائی جاتی ہیں تو سروے کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ چشمہ اور تنسا بیراج کے بیچ میں 170 ڈالفنز پائی جاتی ہیں اور تنسا اور گڈو بیراج کے بیچ میں 571 ڈالفنز ہیں اور گڈو اور سکھر بیراج کے بیچ میں 175 ڈالفنز ہیں اور سکھر بیراج اور کوٹڑی بیراج کے بیچ میں بھی کچھ ڈالفنز جو ہے وہ پائی جاتی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا میں دیاز ریور میں بھی ان کی تعداد جو ہے وہ پائی جاتی ہے لیکن وہاں پر اس کی پاپولیشن بہت کم ہے جو کہ ایٹین سے لے کر تھٹی فائیب کے بیچ میں ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ وہ کونسے قطرہ دلاغ ہیں ڈالنفلز کو جن کی وجہ سے ان کی تعداد جو ہے وہ تنی کم ہو گئی ہے سب سے پہلے انٹینسف فشنگ کیونکہ فشنگ کرنے کی وجہ سے بچوارے جو ہے وہ جب فشنگ کرتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کونسی یہ کونسی فش ہے اور یہ کتنی خاص ہے تو فشنگ کرنے سے ان کی پاپولیشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور جب یہ فش کسی فشنگ نیٹ میں فس جاتی ہے تو وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ اس ڈالفن کو جو ہے وہ تقریباً تیس سے سکسٹی سیکنڈز میں اس کو اوپر آنا ہوتا ہے اکسیجن لینے کے لیے پھر یہ جو ہے وہ اندر پانی میں رہتی ہے ہر سکسٹی سیکنڈ کے بعد اس کو اوپر آنا ہوتا ہے جب یہ فش نیٹس میں بھس جاتی ہے تو ان کی موس جو ہے وہ ایسا ہی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جس کی کنسٹریٹرن کی وجہ سے بھی جو ہے وہ تعدہ جو ہے کم ہو گئی ہے کیونکہ میرے جس کی کنسٹریٹرن کی وجہ سے پانی جو آنور سائیڈ ہوتا ہے لو آنینڈ میں وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو کوٹڑی بیراج سے وہاں پر ان کی تعدہ جو ہے وہ بہت کم ہے ان کی مین وجہ یہی ہے کیونکہ کوٹری بیراج میں پانی جو ہے وہ بہت ہی کم آتا ہے لور ڈاؤنسٹری میں پانی ویسے ہی کم ہے اور اس لیے یہ سکھر بیراج اور گڑو بیراج کے بیچ میں ان کی تعداد بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو دوسرا پوائنٹ ہو گیا کنسٹرکشن آب بیراج اس کی وجہ سے اور تیسرا پوائنٹ کنٹیمنیشن آف ریور وارٹر وارٹر پولیوشن کی وجہ سے ایگرو کیمیکل سم انڈسٹریل ویسٹ جو ہیں وہ آپ کو ڈاریکٹلی جو ڈسپوز آف کرتے ہیں ریورس میں اور سیویچ کا پانی بھی جو ہے وہ ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں ریورس میں جس کی وجہ سے ریور کی جو ہے وہ نیچرل جو کمپوزیشن ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور وارٹر پولیوشن کی وجہ سے ان کی دادا جو ہے وہ اس میں کافی فرق آیا ہے تو www پاکستان اور گورنمنٹ کچھ آرگنیزیشنز مل کر ان انڈس ریور ڈالفنز کو پروٹیٹ کرتے ہیں اور کنزرب کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ ہے ان ڈالفنس کو ریسکیو کیا جاتا ہے اگر یہ ڈالفنس کسی وارٹر کورسز میں جا پہنچتی ہے ایریگیشن سسٹم کے طرح تو وہاں سے ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے پھر واپس ان کو ریور انڈرز میں چھوڑا جاتا ہے اور اگر وائیڈ لائف کرائم کو بھی اگر منیمائز کیا جائے گا تو پھر ان کو زیارہ پروٹیکشن میں ان کی کنزرب کرنے میں بہت مدد ملے گی کیونکہ ان کو کل کیا جاتا ہے مختلف میڈیسن پرپس کے لیے پیسوں کے لیے اور میٹ کے لیے کیونکہ یہ ایک تو ریئر ہیں خاص ہیں تو اگر وائیڈ لائف کرائم کو کم کیا جائے گا تو ان کو زیارہ پروٹیکشن میں اور کنزرب کرنے میں بہت مدد ملے گی اور اس کے علاوہ اگریکلچر سیکٹر میں مختلف مینجمنٹ پریٹیسز کو انٹروڈیوز کیا جا سکے تاکہ وارٹر پولیشن جو ہے وہ منیمائز ہو کیونکہ اگر وارٹر پولیشن رہے گی ریوار انڈرز میں تو پھر ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی ان کی ڈیتھ ہو جائے گی اور ان کی ہیلتھ پہ کافی ایمپیکٹ پڑے گیا ڈالفنس کی تو اگر ہم پیسٹی سائیڈز کو اور فرٹی نائزر کو کم یوز کریں یا مختلف نیو میتھرز کو اپلائی کریں اور مختلف مینجمنٹ پریٹیسز کو انٹروڈیوز کریں تاکہ ریوار انڈرز کا جو پانی ہوئے وہ صاف رہے اور پولیشن جو ہے وہ منیمائز ہو تو ان کی تعداد جو ہے وہ ان کو ان کی تعداد کو کنزر کیا جا سکتا ہے اور پروٹیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ فارمرز کو فشر مینز کو اویرنیس دی جائے کیونکہ یہ ایکالوجیکل پوائنٹ آبیو سے کافی اہم ہے اور ان کی تعداد بھی ظاہر ہے کافی کم ہے تو اگر یہ بلکل ختم ہو گئی ڈالفنز تو اس کا ایکالوجیکل پوائنٹ آبیو سے کافی امپیکٹ پڑے گا تو یہ اویرنیس دینا فشر مینز کو فارمرز کو تاکہ اگر ان کو یہ ڈالفنز ملے تو وہ ان کو کل نہ کریں تو یہ بھی ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن میں اور کنزر کرنے میں کافی ہیلپ فل ہوگا اور چوتھی پوائنٹ ہے فشر مینز کی لائیولی ہوتز کو امپروو کرنا ان کو دوسرے روزگار کرنا تاکہ فشنگ پہ جو ہے وہ پریشر کم کیا جا سکے اور اس کے تھوڑھ جو ہے ہم اس کے تھوڑھ جو انڈالفنز کو جو ہے پروٹیک کیا جا سکے گا اور کنزر کیا جا سکے گا اور اس کے علاوہ سینٹوپک رسارچ کو کنٹینی رکھنا تاکہ انڈالفنز کی پاپولیشن کو معلوم کیا جا سکے اور ان کی ہیلتھ پوائنٹ آبیو سے بھی ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ کلٹ کرنا تاکہ ہم ان کی پاپولیشن کو جو ہے وہ کنزر کر سکیں اور پروٹیک کر سکیں تو ان کنزرویشن ایفرٹس کی وجہ سے ڈیوڈیوڈی ایف نے دوہزار سترہ میں ایک سر بھی کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی تعداد جو ہے ففٹی پرسنٹ انکریز ہوئی ہیں جو پہلے سنسز ہوا تھا دوہزار ایک میں وہاں پر ان کی تعداد بارہ سو تھی اور اب ان کی تعداد جو ہے وہ ایٹین ڈیٹ سکسٹی تک پہنچ گئی ہے لیکن اب بھی ابھی بھی یہ جو ہے یہ جو انٹینڈ کے ٹیگری میں شمار کی جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو نئے ویوئر سے ہیں وہ کینڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو اگر پسند آئیے ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو آپ کو کسی لگیں تو اگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکس ویڈیو آپ کے کسی ٹاپک پہ مناؤ تو مجھے کمنٹ کر کے وہ ٹاپک پہ تھے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے کوئی بلا ہو مجھے اگری ویڈیو تک اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ